بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا اور وہ کیوں چھوڑ میں صرف تین چار موٹی زیادہ میں نے اور چیزوں میں بات کرنی ہے تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں ایک سو اٹھتر روپائے کا تھا ایک سو اٹھتر روپائے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسیمبلی میں داہر کیا گیا آج ابھی نو مہینے ہوئے ہیں آج پاکستان کے اندر ڈالر سو روپیہ مہنگا ہو چکا ہے صرف ایک ہفتے کے اندر پچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے ہمارے تین سال آٹھ مہینے کے اندر پچپن روپیہ ڈالر مہنگا ہوا یہاں صرف ایک ہفتے کے اندر پچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر آپ جو سن رہے ہیں آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں مہنگائی آ چکی ہے ابھی بھی جو مہنگائی ہے پچاس سال میں پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے وہ ساٹھ روپیہ کلو سے پہنچ گیا ہے ڈیٹھ سو روپیہ پہ یہ عام آدمی کھاتا ہے اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں گیس کرتے ہیں یہ سب مہنگی ہوئیں اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں جیسے جیسے روپیہ گرے گا جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں جس جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہیں وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں آنے والے ہیں تو یہ کیسے کوئی کیا کونسی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معایشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے کیا ہوا ہے تیل کا ہی کہتے ہیں نا اصل تو اثر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں تیل جب مہنگا ہوتا ہے بجلی مہنگی اس کا سارا اثر پڑ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ ہر چیز پہ اور جب وہ ہر ہر انسان کو افیکٹ کرتی ہے تو تیل پھر سے میں بتا دوں کہ ہمارے دور میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرل پہ گیا تھا آج پہلے کوئی پچھتر ڈالر پہ چلا گیا تھا نیچے گر کے اب کوئی پچاسی ڈالر کے اوپر تیل ہے بیرل تو کس وجہ سے یہ ایک دم یہ جو طفان آگیا ہے مہنگائی کا اور ہر چیز مہنگی اور روپے پہ پریشر آج پاکستان کے ریزروز ادھر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں تو جو ریزروز اگر آپ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ریزروز گرتے ہیں تو روپے پہ پریشر پڑنا ہے اور جب ریزروز گرتے ہیں اس سے بھی خوفنا چیز جو ہم سب کو ہم سارے پاکستانیوں کو تشویش ہوگی سنکے کہ ہماری سیکیورٹی پہ اس کا افیکٹ جاتا ہے ہندوستان کے ریزروز پتہ نہیں ساڑھے پانچ سو ارب ہیں ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر ہیں ہمارے تین ڈالر تین ارب ڈالر سے بھی نیچے گر گئے ہیں کہاں ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر اور کہاں تین ڈالر سے نیچے گرنے کا صرف آپ کو اگر کبھی آپ کو دل کے اوپر اگر تکلیف پچھانی ہے تو ہندوستان کی چینلز دیکھیں آج کل وہ کس طرح پاکستان کا نام لے رہی ہیں کہ یہ صرف نو مہینے کے در ملک کے در سے کدر پہنچ گئے ہیں اب میں جو یہ ایمپورٹڈ گورنٹ کے ایمپورٹڈ فانانس منسٹر عصاق دار پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری ہیں کہ دو سو اویس سے میں نیچے ڈالر کروں گا پھر ام آئی ایم ایف کو انہوں نے دھمکیا دی پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسی سے اس کو دھمکیا دی اور آج اپنے گھٹریں ٹیک لی ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ حلہ ہے اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئے ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ 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 چیزیں کرو اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آگئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آکے مدد کریں پاکستان کی اس کا مطلب کوئی روڈ بیپ کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی آگے راستہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے اور میں آپ کو پیشن کوئی کرتا ہوں کہ یہ اور یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے اس آگڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے ہیں ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف اس کی ذرا رہنسین لنڈن میں دیکھیں کتنے ہیں آج صرف زداری کی کتنی پراپٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں یہ سب کو پتا ہے ہماری ایجنسیز کو پتا ہے جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے ان سب کو پتا ہے کہ ان کی پراپٹیز کتنی باہر پڑی ہیں کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے ہیں تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پر پاکستان یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے کون ان کو پیسہ دے گا تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے تو پہلے تو اکنومکلی آج میں نے بتانا تھا کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں اس کے بعد دوسری چیز آجائیں جو میں نے شروع کی تھی بات انصاف اور رول آف لاؤ کی جو آج ہمارے بنیادی حقوق فنڈیمنٹل رائٹس جس طرح ان کو مسترد کیا گیا جس طرح ان کی وائلیشن کی گئی اس جب سے یہ امپورٹٹ حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جنرل مشرف کے مارشل لاو میں میں آپوزیشن میں تھا مجھے جیل میں ڈالا گیا لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی کبھی ہم نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ڈاکٹر شباز گل ایک یوریورسٹی پروفیسر باہر امریکہ کی یوریورسٹی میں پڑھانے والا اپنا سب کچھ یعنی بڑی سیلری چھوڑ کے آتا ہے پاکستان اس کو ننگا کر کے جو تشدد کیا گیا اُٹا لٹکایا گیا یعنی اس نے جرم کیا کیا تھا کوئی ہمیں بتا ہے جرم کیا کیا تھا اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام نے اس کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت دے کی اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دئیے گئے کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہے ہیں تو کوئی یعنی کدھر گئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کون سے ملک کے اندر جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے وہاں لوگوں سے ایسے ہوتا ہے جو اس سے ہوا ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا شباز گل ابھی تک جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا ابھی تک اس کا اثرات اس کے اوپر ہے کوئی اس کو انصاف ملنے کی آس پاس سے کوئی نظر نہیں آرہا بلکہ ابھی بھی کیسز بھوکت رہے وہ اور ایک آدمی جو ملکی مدد کرنے آیا تھا اپنی اطلاق سے بڑا آئیڈیلزم لے کے آیا تھا وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں وکیلوں کے اوپر اپنے کیسز کے اوپر میں اس کی اس لئے مثال دے رہا ہوں کیونکہ شاید ملک کے غداروں کوئی دہشتگردوں تو شاید ان کو تو ایسے ٹریٹ کرتے ہو لیکن ایک پولٹیکل آدمی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر یہ ظلم کیا گیا پھر جو اے آر وائے کا جو اس وقت جو ٹی وی چینل کا اس بچارہ کا جو نیوز ایڈیٹر ہے اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا اس کو رات کے تین بجے اٹھا گئے گیا مجھے یہ ایک چین سمجھ آتی کہ یہ رات کے تین بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں کیوں یہ کیا ایک محضب معاشرے میں وارنٹ ٹکلتی ہے آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو لیکن صبح کے تین بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گز جاتے ہیں وہاں جا کے ان کے عورتیں ہیں بچے ہیں ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ جو اے آر وائے کے جو نیوز ایڈیٹر ان کے بچےوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا پچیس میں کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا پچیس میں کو لوگوں کے گھروں میں گھسے تین تین بجے تین رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے ایک جو میجر صاحب تھے ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی کسی کو کیا پتہ کہ ڈاکو آ گیا ہے کون آ گیا رات کو تو وہ بچارہ سپائی بچارہ ایسی مارا گیا بیچ میں ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو پھر اس کو پر تشدد کیا اس کے بیٹا اس کا کوئی قصوری نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے اس کے بیٹے کو لے گیا اور جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا کتنے مہینے رکھے کدھر گئے فنڈیمنٹل رائٹس اور اس کے بعد آزم سواتی سینیٹر باہر پیسے اس نے جا کے پیٹرل پمپ کے اوپر امریکہ میں کام جھاڑو دے کے اپنی بزنس بنائی پیسہ بنایا اور وہی آئیڈیلزم لے کے وہ پیسہ سب اپنا پاکستان بھی لے پاکستان بھی آگئے سینیٹر بن گئے ایک ٹویٹ کے اوپر اور ٹویٹ اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این ار او ٹو دیا ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے تین بجے گھس کے اس کو پہلے مارا پھر حوالے کیا گیا نام علوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی بیوی اور بیٹی کو یعنی یہ کونسی بنانا رپابلپ میں کدھر گئے فرنیمنٹل رائٹس پھر آگے آجائیں فوج چودری موسیقی